بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر ست عام الفیل یعنی وہ سال جو دو عظیم واقعات کا امین ہے اس زمانے میں یمن حبش کی حکومت کے ماندہت تھا اور ابراہ نامی ایک حبشی وہاں نائب سلطنت کے منصب پر فائز تھا حبش کی حکومت ایک حسائی حکومت تھی اور ابراہ بھی ایک حسائی تھا اس نے سنعہ یعنی یمن کا دارالسلطنت میں ایک شاندار کلیسہ تعمیر کیا اس کو توقع تھی کیس کا بنا کردہ کلیسہ پورے عرب کے لئے قظیم زیارتگاہ کی حیثیت سے کعبے پر سبقت لے جائے گا وہ ملک ازباہ کے افتداء اور ویران محل کے کھندر سے سنگی مرمر اٹھا لائیا کلیسہ میں ابنوس اور ہاتھی داند کے ممبر نصب کی چاندی اور سونے کی سلیبوں سے اس کی زیب و زینت دوبالہ کی اور یہ سب کر چکنے کے بعد اس نے اپنے ولی نعمت نجاشی یعنی حبش کے شاہی خاندان کا یہی خطاب ہوا کرتا تھا کلک کا شاہ زیوکار میں نے آپ کے لئے ایک چرچ تعمیر کیا ہے ایسا کہ اس جیسا چرچ آپ سے پہلے کسی کے لئے تعمیر نہیں کیا گیا میں نے عظم مصمم کر رکھا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک عربوں کے سفیر زیارت کا روخ کعبے کے بجائے اس تعمیر شدہ کلیسہ کے جانب نہ کرلوں اس نے اپنے منصوبے کو پردہ راز میں بھی نہ اس منصوبے کی اطلاع سے نجد وہ حجاز کے قبائل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی گریس جیسا ایک قبیلہ کنارہ کنانا کا قبیلہ بھی تھا جوش انتقام میں اس کا ایک شخص کلیسہ کی بخورمتی کرنے کے ارادے ہی سے وہاں پہنچا اور اس کے اندر غلازت کر کے اس نے اپنے ارادے کو عملی جامع پہنا بھی دیا اور اتمنان سے اپنے قبیلے میں واپس بھی آ گیا ابراہا کو اس ناروا حرکت کی اطلاع ہوئی تو اس نے قسم کہہ کہ وہ کلیسہ کی اس بخورمتی کا انتقام لے کر رہے گا اور قابے کو منحدم کر کے زمین کے برابر کر دے گا چنانچہ اس نے تیاریاں شروع کر دی اور جلد ہی تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ایک بھاری فوج لے کر مکہ کی جانب رہوانہ ہو گیا فوج کے ہر اول دستے کے آگے اس کی ہدایت کے مطابق ایک ہاتھی تھا سنہ کے شمال میں کچھ عرب قبائل نے اس کی راہ رہنے کی کوشش کی مگر وہ کاسر رہے حبشیوں نے انہیں باگ کڑا کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کے سردار قبیل خسم کے نفیل ابن حبیب کو پکڑ لیا نفیل نے جان بچانے کی خاطر بد رکھا یعنی ایسا شخص جو راستوں سے بخوبی واقف ہو اور اجنبی مقامات پر رہنمائی کر سکے کہ خدمت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا جب یہ فوج تائب پہنچی تو قبیل سکیف کے لوگ شہر کے باہر ان سے ملنے آئے انہیں ڈھر تک کہ کہیں کعبے کے دھوکے میں اب رہا لات کے استحان کو منحدم اور مسمار نہ کر دے انہوں نے اس پر یہ واضح کرنے میں اجلت بڑھ دی کہ وہ ابھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچا ہے اور کچھ کے باقی حصے کے لیے بد رکھا کی پیشکش کی جو اب رہا نے قبول کر لی حالانکہ قبیل خسم کا نوفل اس خدمت کو انجام دینے کے لیے پہلے ہی سے اس کے ساتھ تھا لیکن قبیل سکیف کا آدمی مکہ سے دس میل پہلے مغزمس کے مقام پر انتقال کر گیا انہوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا بات کے زمانے میں عربوں کا معمول تھا کہ وہ اس قبر کے پاس سے گزرتے تو اس پر پتھراؤ کرتے عرب آج بھی اس پر پتھراؤ کرتے ہیں اب رہا مخمس کے مقام پر مائے اپنی فوج کے ٹہر گیا اور اس نے ایک سوہ دستہ ابتدائی پیش قدمی کے طور پر مکہ کے بیرونی آبادی کے جانب رہوانہ کر دیا اس دستے کو راہ میں جو کچھ ملا اس کو اس نے قبضے میں لے لیا اور پیچھے اب رہا کے پاس بیج دیا عبد المطلب کے دو سو ان بھی پکڑ لیے اور دوسرے ساتھ و سامان کے ساتھ مخمس بیج دیے گئے قریش اور امسائیہ قبائل اس صورتحال سے ان پٹھنے کے بارے میں مشورے کی خاطر کٹا ہوئے فیصلہ یہ ہوا کہ مضاہمت بے سودہ اس دوران اب رہا نے اپنا ایک قاسد مکہ بیجا اور اس کو ہدایت کی کہ یہ پتہ لگائے کہ وہاں کا سربراہ آوردہ شخص کون ہے وہ شخص مل جائے تو اس کو پیغام دے کہ ہم لڑنے اور کشت وخون کرنے نہیں ہے ہم صرف اس کے مابت کو ڈھانا چاہتے ہیں کشت وخون سے بچنا ہے تو وہ ہمارے کیمپ میں فلفور حاضر ہو جائے عبدالدار اور عبد منافق خاندانوں کے معوین حقوق اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے بعد سے قریش کا کوئی ایک مانہ ہوا سردار نہ تھا البتہ سلسنے میں کچھ لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ سرداران قبائل میں سے حق کی بنیاد پر نہ سے حقیقت کی بنیاد پر مکہ کے ممتاز ترین شخصیت ایک ہی ہے چنانچہ دریافت کرنے پر کاسب کو عبد المطلب کے گھر کا راستہ دکھایا گیا انہیں نے کوئی تعمل نہ کیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ قاسد کے ہمراہ اب رہا کی کیمپ کی جانب روانہ ہو گئی اب رہا نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی وجاہت وہ شباہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے شہ نسین سے اترا انہیں خوش آمدیت کہا اور کالین پر ان کے برابر بیٹ گیا اس نے ترجمان سے کہا ان سے دریافت کرو کہ مجھ سے کیا ریایت وعنایت چاہتے ہیں عبد المطلب نے جواب دیا وہ مجھے واپس مل جائیں یہ جواب سن کر اب رہا حیرت میں پڑ گیا اس نے کہا کہ اس کو ان کے بارے میں بڑی مایوسی ہوئی ان کا دین خطرے میں ہے وہ ان کی عبادتگاہ کو منحدم کرنے آیا ہے انہیں اس کی فکر نہیں اپنے انٹو کی فکر ہے یہ بات تو کسی غیرتمند اور اپنے دین سے محبت کرنے والے کے شائع نشان نہیں عبد المطلب نے جواب دیا جیسے میں اپنے انٹو کا مالک ہوں ویسے ہی اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جس کو تم زمین کے برابر کرنے آئے ہو وہ اس کی حفاظت کرے گا اب رہا نے کہا وہ میرے مقابلے میں کامیاب نہ ہوگا عبد المطلب بولے دیکھیں گے تم تو میرے انٹ مجھے واپس کر دو اب رہا نے حکم دیا انٹ واپس کر دیے جائیں عبد المطلب قریش کے پاس واپس آئے اور ان کو سلا دی کہ شہر سے متصل بلندیوں کی جانب پہاڑوں پر چر لے جائیں اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے کچھ اشخاص اور بعض دوسرے لوگ کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے وہ سب ان کے پہلوں میں کڑے ہو گئے اور خدا سے دعا کی کہ وہ اب رہا اور اس کی فوج کے خلاف اس کی حمایت و نصرت فرمائیں اور خود انہوں نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یوں دعا کی اے اللہ تیرا بندہ اپنے گھر کی افادت کرتا ہے تو تو اپنی گھر کی افادت فرمائے دعا سے فارغ ہونے کے بعد دوسروں کے ساتھ قریش کے باقی افراد سے جا ملنے کیلئے پہاڑی پر چلے گئے ایسی جگہ جہاں سے وہ کچھ دیکھ سکیں کہ نیچے وادی میں کیا ہو رہا ہے اگلی صبح شہر میں داخلے کی تیاریاں شروع ہو گئی خیال یہ تھا کہ عبادی سے تعرض نہیں کرنا ہے کعبے کا انہدام چشم زلن میں ہو جائے گا اس کے بعد اب رہا اپنی فوج کے ساتھ سنا واپس چلا جائے گا فوج پہلے ہی سب بستہ تھی سب سے آگے ایک گران ڈیل ہاتھی فوج ہی کی معنی مکہ کے رخ کڑا تھا اس پر ایک شاندار جھول پڑی تھی اس کا محاوت انیس روانگی کا اشارہ پانے کے لئے پیچھے مڑا کیسی اسنا میں نفیل نے جو ابھی تک بدرگا کی اسیسیت فوج کے آگے آگے چل رہا تھا اور اس نے دوران سفر وہ الفاظ سیکھ لئے تھے جو امیس میں ہاتھی سے بیٹنے اور کڑے ہونے یا چل پڑنے کے لئے کہا کرتا تھا اور ہاتھی نے الفاظ کو سمجھتا تھا ہاتھی کا پنکے جیسا کان پکڑا اور دی میں لیکن طاقتور آواز میں اس کو حکم دیا کہ بیٹ جاؤ ہاتھی دیرے دیرے لیکن فیصلہ کن انداز میں زمین پر بیٹ گیا اب رہا اور پوری فوج یہ منظر دیکھ کر مبتلاہ حیرت و دیشت میں مبتلاہ تھی انیس نے ہاتھی کو کڑا کرنے کا حکم دیا لیکن نفیل کے الفاظ کے ساتھ اس کو ایک ایسا حکم پہنچا جو کسی بھی انسانی حکم کے مقابلے میں زیادہ طاقت اپنے اندر رکھتا تھا اس نے اس کو اٹھا کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی جو وہ کر سکتے تھے اس کے سر پر لوہ کی سلاخیں سے ضربے لگائیں اس کے پیٹ میں آنکس گسیر دیا مگر ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اب انہوں نے ایک اور تدبیر ازمائی فوج کا رخ مکہ کی وجہ یمن کی جانب کر دیا توڑی دور چلے ہاتھی کڑا اٹھ کڑا ہوا یمن کی جانب مڑا اور ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا فوج ایک بار پھر مڑی مکہ کی جانب رخ کیا اور چل پڑی ہاتھی بھی مڑا لیکن جو ہی مکہ کی جانب اس کا رخ ہوا بیٹھ گیا ایک واضح اشارہ تھا اس بات کا کہ مزید پیش قدمی روک دی جائے لیکن اپنے تعمیر کردہ مابت کے تعلق سے اس کی ذاتی حوصلہ مندی اور اپنے تعمیر کردہ مابت کے حریف عبادتگاہ کو منحدم کرنے کی دن اب رہا کے سر پر ایسی سوار تھی کہ اس نے اس کو اندہ دن اندہ کر دیا تھا اگر وہ اس غیب اشارے کو پا لیتے اور اسی وقت واپس ہو جاتے تو سب کے سب ہلاکت سے بچ جاتے لیکن اب دیر ہو چکی تھی وہ نفسیاتی لمحہ گزر چکا تھا یک بارگی اب کچھ نہ ہو سکتا تھا یا کائک اسمان پر سیاہی چاہ گئی ایک عجیب و غریب آواز سنائی دینی لگی سمندر کی جانب سے سیاہی اگری تھی پھر پیلتی گئی جیسے ایک موج تندہو جو آگے بڑھ رہی ہو اور اس کے ساتھ شور بھی بلن ہوتا جاتا تھا اب حد نظر تک اس کے سر پر پرندے ہی پرندے تھے جو تباہی سے بچ نکلے تھے ان کا بیان تھا کہ ان پرندوں کی اڑان ابابیل کی اڑان کی مانن تھی ہر پرندہ خوشک مٹر کے دانے کے برابر تین سنگریز لیے ہوئے تھے ایک چونچ میں اور ایک ایک دونوں پنجوں میں وہ فوج کی کتاروں پر کبھی آگے کی جانب کبھی پیچھے کی جپٹ کر گرتے اور سنگریز برساتے یہ سنگریز اتنے سخت تھے اور ایسی تیزی اور طاقت سے گرتے کہ فولادی ذروں کو تھوڑ کر اندر گز جاتے کوئی نشانہ خطا نہ ہوتا اور جس پر ان کی چھوٹ پڑتی وہ جان سلامت نہ لے جا سکتا تھا کیونکہ سنگریزوں کے جسم سے مس ہوتے ہی گوش گلنے لگتا تھا کسی پریضہ فلفور شروع ہو جاتا اور کسی پر بتدریج یہ بھی ہے کہ سنگریز بلا استثناء سب پر نہ برسیں جو بچ گئے ان میں سے ایک انیس تھا اور اس کے ساتھ ہاتھی وہ بھی سنگریزوں کی مار سے محفوظ رہا لیکن دشت زدہ سب ہی تھے بچ جانے والوں میں سے کچھ لوگ یمن واپس نہ گئے وہ جاز ہی میں رہ گئے وہ بیر وقتیں چھلا کر روزی کمانے لگے کچھ مزدوری پر زندگی بسر کرنے لگے البتہ فوج کی اصل نفریب اور بڑا حصہ تتر بتر ہو کر واپس پہنچا کچھ لوگ واپسی میں سر راہ جہ بہاک ہو گئے کچھ ایسے تھے جن میں اب رہا بھی شامل تجو راستے میں تو نہ مارا لیکن سنہ پہنچ کر جلد ہی نظر اجل ہو گئے نفیل پرندوں کی آمد اور سنگریزوں کی بارس سے پہلے ہی جب لوگ ہاتھی کو مکہ کرخ چلانے کی تدبیریں کر رہے تھے چھپکے اسے کسک گیا تھا اس نے وادی مکہ کی بیلائی پہاڑوں کی راہ لی تھی اسے خراش ٹک نہ آئی تھی اس واقعے کے بعد عرب کے لوگ قریش کو اللہ کا کمبہ کہہ کر پکارتے تھے ان کی نگاہوں میں قریش کی عزت پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی اللہ نے قریش کی بات سن لی تھی اور کعبے کو منحتم ہونے سے بچا لیا تھا قریش کو عزت و احترام اب بھی حاصل ہے لیکن بڑی حد تک اس کا سبب ایک دوسرا واقعہ ہے بلا شبہ یہ دوسرا واقعہ جو آم الفیل یعنی ہاتھی کے سال ہی میں وکور پذیر ہوا پہلے سے بے تعلق نہیں ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پرندوں کے کرشمے کے وقت فلسطین اور شام کے تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے وطن واپس ہوتے ہوئے وہ یسرپ میں اپنے نانحال میں تہر گئے یہی دور آنے قیام وہ بھی مار پڑے کافلہ ان کو وہی چوڑ کر مکہ روانہ ہوا کافلے کے ذریعے جب عبد المطلب کو بیٹے کی علالت کی خبر ملی تو انہوں نے دوسرے بیٹے حارس کو کہلا بیجا کہ جو ہی عبداللہ سفر کے قابل ہوں انہیں ساتھ لے کر آ جائے حارس اپنے رشداروں میں پہنچے تو دریافت خیریت کا جواب انہیں ایسے غمناک لہیے میں ملا کہ وہ جان گئے کہ ان کا بھائی داغ مفارقت دے چکا ہے حارس تنہا واپس ہوئے تو مکہ میں رنج و غم کا سماش آ گیا البتہ آمنہ کیلئے ایک وجہ تسلی متوفی شور کا نومولود بچہ تھا جیسے جیسے زجگی کا زمانہ قریب آتا گیا ان کی تمانیت بحال ہوتی گئی انہیں اپنے وطن میں ایک ایسا نور کے احساس تھا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ شام میں بسری کے محل دیکھ سکتی تھی وہ نور ایسا زیابار ہوا انہوں نے حاطف کو یہ کہتے سنا تم اپنے رحم میں اس قوم کے سردار کو لیے پرتی ہو جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں اس کو ہر حاسد کے شر سے خدا واحد کی پناہ میں دیتی ہوں اس کا نام محمد رکھنا چند ہفتے بعد بچے کی ولادت ہوئی آمنہ اپنے چچا کی گھر تھی انہوں نے عبد المطلب کو کہلا بے جا کے پوتا پیدا ہوا ہے ان کو دیکھ جائیں وہ آئے پوتوں کو گود میں لے کر حرم میں پھر کعبے کے اندر گئے اور انعائیت خاص پر اللہ کا شکر ادا کیا بچے کو ماں کے پاس واپس کرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر لے گئے گھر والوں کو دکھایا خود ان کے یہاں آمنہ کے چچزاد بہن حالہ سے ایک دوسرے بیٹے کی ولادت ہولیں والی تھی اس وقت ان کے سب سے چوٹے بیٹے عباس تھے ان کی عمر تین سال تھی عباس اپنے گھر کے دروازے پر ہی ملے نومولوت کو انہیں دکھاتے ہوئے عبد المطلب نے کہے تمہارا بھائی ہے اس کو پیار کر لو عباس نے بچے کو چھوم لیا حیات سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ابواب انشاءاللہ آئندہ ملاحظہ کیجئے گا پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنڈی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ موسیقی